درمیان ڈاکٹر واجد پیٹھیں انہیں تعلق کاری پورس ہزارہ سی ہے شعبہ پاکستانی زبانہ دیچ موکرک پروفیسروں انہیں سی میں دلخواست کرنا ہوا کہ ہوا ہوں تے اللہ ببال رکھو نیوورسٹری شعبہ پاکستانی زبانہ دیوانہ جلے آپ کام پہ کر دیئے خاص کر ان کو دیتا ناظر جو آپ ہمیں کالا پیشت کریں جنا ڈاکٹر واجد بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جے لر کھولا تکے بولا جے لر کھولا تکے بولا میری کتھے زبان ہارتنی سارے گنگے آجز میرا بیان منتظمین کانفرنس اجاز قریشی صاحب چیرمند بندارہ کی بورٹ محترم زیادین صاحب سائر باند سٹیج محسوس قواتین و حضراء اسلام علیکم مجھے آپ دو تین منٹ دیں گے ماروزار کیا ہوئے سے میں چاہنا کہ میری آواز زیادہ دھوڑ تک پہنچے اسے کر کے میں میری خوشش یہ ہے کہ میں ان کو دے آوازیں زیادہ تر خام مردو بچ کرنا میں آنا کہ میں زیادہ صاحب بیٹھے نے سڑے دوست نے بلوچی دینے میں انہوں نے ان کو پڑھانا چاہنا دال سندھی دے بٹھنے ڈاکٹر راکی مدی صاحب انہوں نے ان کو پڑھانا چاہنا لیکن میں اس کر کے آنا کہ دال اس طرح پڑھانا کہ انہوں نے سمجھ جاوے کہ ان کو کے بے تھے کہ گانے میں سر پیلت میں مبارک بھار دیسان تسان اس کامیابی ہوتے تھے کہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اتھوڑی شیبانا روز میں نے اور جد جو دل تھی جل کہ آج اسی گندارہ ان کو بورڈاں گندارہ ان کو اور ایک پلیٹ فارم اساں تھا گیا تو اسے باندھ میں تسان یہ تیسری آنے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں کہ کامیاب انہیں گاہر دے مبارک بھار بھی پیش کرتے ہیں کہ تسان ہے کامیاب انہیں گیتے ہیں یا دے تسی اس تو پھر فائدہ اٹھان دے ہو یا پھر آپ نے مقاسے تو ہٹ جلتے ہیں تسان یہ جڑھیاں پہلے کامیاب شاہ نے وہ میری نظر بیٹھنے عبدالغفور ملک صاحب نے تسان پہلا ملزم ہنسی قرآن دے ترجمہ چھاپے ہیں نہ چھاپ دے تے نہ ہو زکتا سی عیدت زمان عیدت صاحب نے پہلا مسیح ترجمہ چھاپے ہیں نہ چھاپ دے تے نہ چھاپ زکتا سی سلطان سمون صاحبی پہلی ہنس کو لوگا چھاپی ہیں نہ چھاپ دے نہ چھاپ چکتی الائی باکش اپترہ عوان دا کام اور اسی طرح اور کنے لوگ نے جنہ دا تسانے جائے ہیں کام تسانے چھاپے ہیں لیکن بہت سارے کام رہے ہیں ہنس کو دا ایک بڑا چپٹر ہزارہ بھی آئے ہزارہ بھی بولی جگتی ہیں تے بہت سارے جدی تک لکار دا چھاپنا سامنے آڑنا یہ اچھی گاہ لے لیکن کچھ کلاسے کی نقوش نے سڑے بہت سارے چیزیں جڑیاں دو گوشیں گمنامی بھی باز ہی چلیاں گئی انہیں باز جا رہی ہیں ضرورتیں سمجھنے ایک انہاں سامنے آندھا جو لے سائیں غلام کی نظار بھی ایک بہت بڑا نامیں چار گردے دا انہی سو کاسی بھی ایجر زمان آدم نے انہاں دا صداگر صدا انظر آمتے آندھی سے جمع کی دا انہاں پھر اس تو بعد صادق زائد صاحب نے صدق ویپن ابھی سبیدہ مقالا لکھیا اور اس تو بعد بہت بہت بھی سبیدہ مقالا اس کا اپسار نے کوئی انبسٹی دو ایک آئر ایڈوکیشن دی کانفرس ہوئی جی پاکستانی سوانو کوئی سوفیش ہو رہا اس میں اچھا بہا ہے لیکن سائیں دے کلام کی تدوین ہونا بہت ضروری ہے وہ مطنق اس تدوین ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ کوئی اچھا تدوین کار ہی کر سکتا ہے وہ ضرور جو سبید پھر اس تلوہ اور بھی کتنے ہیں پرواز تلوہ بھی بہت بہت بڑا نام ہیں ان کو شاعری دے والے بہت بڑی مفروب حالی بھی زندگی اس نے گزاری حسین کا بھی ساری چیزہ نے اسی طرح بہت بہت کلاسکی نقوش پہلی کہ تیرے یا سائے زبان کیا جڑا کنڈیا نے اور جہ تک بھی اچھا ماری کسانیات نہ ہو سی اس یہاں سا جڑا نہیں پھر اسے امسائیہ سوالانت کے تعلقات ہیں وہ بھی ساڑھے پیشے نظر ہونے چاہیے بہت اچھی تواریخ تھے لکھنے دی ضرورت ہے تیرے تاریخ میں اچھا کام ہویا اس نے نظر انداز نہیں کرتا دشی صورت صاحب نے کام کیتا ہے اچھا کام ہے لیکن جدید تحقیق کی آفتی ہے جدید تواریخ تھے کئے نظریات ہیں تاریخ کی طرح لکھی جنتی ہے وہ ساں کسے دی آفتے نہ بڑی زبان نہیں ہوتی تھی کسے دی آفتے نہ زبان نکی نہیں ہوتی یہ یہاں میں بھی میرے دوست نے کہا کہ پشتو بڑی زبان ہے زبان بڑی ہے چھوٹی نہیں ہوتی اس کے بولنے والے کام یہ زیادہ ہوتے ہیں یہ چانسکی کہتا ہے میں نہیں کہتا تو کہنے سے مراد ہے بہت سے کلاسیکی نخوش ہے جن کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے اور اصلاح کی انتحان مراب شروع ہوا ہے پھر وہ سائن کی زیادہ کہ ہم نے علامہ قومی اینورسٹی سے پہلا ایم فنکا پراجر کے اتفاق سے عارف شاہ یہاں میں بڑھتے ہیں میری رانگمائی میں انہوں نے جو اس پر مطالعہ جو وہ لکھا ہے تاکھیر کی ضرورت ہے کلاسیکی نخوش کی طرف جانے کی ضرورت ہے جو رسم الخط میں بہت بنیادی ضرورت ہے کام کرنے کی رسم الخط میں یہ میری تجاویز ہیں کچھ اس حوالے سے کہ رسم الخط ہزارہ میں ان کو اپنے انداز سے لکھی جاتی ہے بیشاون میں اور ہریپور میں اور میں جو کہہ روٹ اب آسے تھا لکھا ہے ہریپور سے نہیں تو اوپر خاص اور پر ایک امارا جو قلیات کا چپٹر ہے بھاری لینگگج اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے مانسیرہ کی زبان پر اور لگو لہ جو اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے اور جیدہ رکھ خاص اور پر تراجم کی ضرورت ہے اس زبان میں تراجم ہونے چاہیے تو پہلے تو کسی رسم الخط پر متفق ہونا چاہیے یہ اس وقت جب تک نہیں ہوگا جب تک جدید لسانیات کے انہوں کی روشنی میں موقعین کو سامنے بٹھا گئے جب تک اس وقت نہیں ہوگا اس کے حوالے سے میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں دیتا مجھے چونکہ موضوع دیا گیا تھا شبہ پاکستانی زبانے نامہ بارکون یونیورسٹی کا ہندو زبان کی درویر میں کرتا ہے یہ دو صفحے ہیں تو میں آپ کی کوشت گزار کرتا ہوں دوسرا اوپن یونیورسٹی میں یہ ہندو زبان پڑھائی جاتے ہیں یہاں پہ جو فازل حبیب بیٹھے ہیں سب کچھ ہیں لیکن ہندو کا استاد کامی کوئی ہوگا میں ہندو پڑھاتا ہوں پاک سٹڈیز میں جو ہمارے ہندو زبان کے ہوتے ہیں لیکچر وہ سارے میں دیتا ہوں بہت سارے میں دینا ہوتے ہیں لیکچر پاکستانی زبانہ میں باقاہ دا ہستائی سکھی سڑھا ہندو توروالی اور گوری باقاہ دا یونیٹس موجود ہیں پاکستانی زبانہ میں باقاہ دا ہوتے ہیں پاکستانی زبانہ مسترک لسانی ودبی ورسہ وند بچ باقاہ دا ہندگو دا ہوتے زبانہ دنال تہجیلی کے لسانی اشترات موجود ہیں وہ بھی باقاہ دا ہوتے ہیں اس علاوہ دیکھر زبانہ دنال ہستے اشتراتات کی نے وہ بھی باقاہ دا ہوتے ہیں میں چاند چیزیں لکھانے میں تو ساڑھے گوش گزار کر سندھر اردو بچ بکھانے زبانے اظہار کی وسیلے کے ساتھ ساتھ خود میں نامیاتی وعدت بھی رکھتی ہیں ان کا وجود ایک ہیوان ناتے کی صورت پلتا بڑھتا اور فیلتا جلا جاتا ہے یہ سب کیونکر ممکن ہوتا ہے اور اس میں کون کون سے عوامل کارفرما ہوتے ہیں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتے یہ ارتکائی نظام اس قدر خودکار ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا جزوے لا ینفق کی جسے منفق نہیں کیا جا سکتے انسانی وجود کی صورت یہ بھی موت و حیات کا شکار رہتی ہیں تاہم یہ عمل سماج کے تابعے رہتا ہے زبانِ الہامی ہیں یا خود اختیاری اسے مطلق بھی کئی مباحث موجود ہیں تاہم قرینِ قیاسے کے زبان کی بیدائش الہامی ہے البتہ اسے اختیار کرنے کا آمد بہتر تک خود اختیاری ہے قرآن میں زبانوں کو خدا کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے ارشادِ ربانی ہے اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا اور تمہاری زبانوں کا اور رنگوں کے تنووں میں نشانیاں ہیں اہلِ دانش کے لئے اس ہار کا وسیلہ ہونے کے باوجود زبانِ بہودہ تک ناکس بھی ہیں اور یہ حتمی طور پر انسان کی معافی و زمیر کے اس ہار پر قادر نہیں ہو سکتی ہیں زبان سے یہ مطلق تمام بیسیں اگرچہ زیرِ نظر موضوع سے خارج ہیں مگر ان سے یک سر سریں نظر نہیں کیا جا سکتا دنیا میں اس وقت بولی جانے والی زبانوں کی تعداد سات ہزار سے زائد ہے ودن عزیز پاکستان میں پچاس سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں پاکستان کے صوبے خیبر بکتونخواہ دیگر صوبوں پر یہ برتری حاصل ہے کہ یہاں دیگر صوبوں کی نزوت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں مین کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا البتہ یہ بات صوب سے کہ ہی جاتی ہے کہ اس صوبے میں پشتوں کی بات جسی بولی جانے والی زبان ہند کو ہے بیسی کہ مجموع پاکستان بولنے کے اعتبار سے پاکستان میں بولنے کے اعتبار سے اس کا نمبر چھٹا ہے اس کا لسانی جمرافیا پہاڑ تا اٹد پشاور آزارہ ٹوین کو موئیت ہے مگر یہاں تک بس نہیں بلکہ دیگر امسائے زبانوں سے بھی اس کی قریبی لسانی قربت ہے اس زبان میں اگرچہ باقاعدہ تعریف کی صورت بہت بعد میں وقوب وزیر ہوئی مگر اس کی پس منظر سے ہزار ہا سال کی تیذیبی روایت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس زبان کے نام اور وجہ تسمیہ سے بھی یہ وہ خوبی واضح ہو جاتا ہے میں اس مختصر دورانیے میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا اور نہ اس کا متحمل ہو سکتا ہوں اس موضوع پر فارق بخاری رضا مدانی مفتار علی نیر خادر غزمدی پروفیسر سخیر عبد الرشید اور کئی دیگر محتبر استیاں خامہ فرسائی کر چکی ہیں رہی بار کے زبان کو ابھی تک اپنا مقام کیوں نہ آسے لو سکا اور اس کے پس منظر میں کیا حقائق آر فرما تھے میں ان کی بیعث میں نہیں پڑھنا چاہتا میرے لئے یہ عمر باعث اتمنان اور مصرد تنگیز ہے کہ ان کو زبان کی ترویج و اشارت اور اس کے مقام و منطبے کے لئے کئی محتبرین میدان میں آگئے ہیں اور ان کی کاؤشوں سے زبان کو بھی اس کا مناسب حق ملنا شروع ہو چکا ہے ان کو زبان کی ترویج و اشارت میں کئی انفرادی کاؤشیں رہی ہیں البتہ پلیٹ فارم کی صورت اسے گندارہ ان کو بورڈ کی صورت میں ملی رہا ہے گندارہ ان کو بورڈ نے ان کو زبان کی حقوق کے لئے شوروس جدوجود کی ہے اور اس کی ترویج و اشارت میں بنیادی کردار ادا کیا ہے جس کے لئے وہ دعات کی مصطحق اس کے ساتھ ساتھ علامہ کالوپن یورسٹی کی شعبہ پاکستانی زبانے کی خدمات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا سکتا علامہ کالوپن یورسٹی ملک کی وائز جنورسٹی ہے جس میں شعبہ پاکستانی زبانے کا قیام انیس سننانوے میں عمل میں لائے گیا جو پاکستانی زبانوں کی تدریز کے کورس پیش کرتا ہے یہ کورس میٹرک انٹر میڈیٹ بی اے انفلوٹریٹی سطح کے ہیں مزید برعام پاکستانی زبانوں اور ان قیدر سے متعلق قدر کی اشارت بس کرتا ہوں دو منٹ کو دیں گے قدر کی اشارت ہے پاکستانی زبانوں کی کلاسی کی شعبہ اور سمینار سے احمان بھی شعبہ پاکستانی زبانے کے سرگرمیوں میں شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستانی زبانوں کی سوئی شعبہ کی ڈیوی ڈاکومنٹریز کی تیاری میں ساتھ پیسہ ہے اس میں انہیں وارش شاہ اور شاہ لطیب اور ٹیوی ڈاکومنٹری تیار ہو چکی ہیں جب کہ سائیں مدلی پر راکھیں سکرپ لکھ رہا ہے شبہ پاکستانی زبانی کے علاوہ احمان بھی ایجیز پاکستانی زبانوں کے دو عام پروگرام ہیں احمان بھی اچھا میں آگے جانتا ہوں اس کے علاوہ احمان بھی ایجیز کی سطح پر ہندکول زبان اور سکیتر کا اعدمودت و احساب نصاب میں شامل ہیں اس کے علاوہ دنبہ کی تقویدی مواد پاکستانی زبانوں کی صوفی جہورہ پاکستانے میں زبان مشترک لسانی عربی ورسہ میں ہندکول شامل تھے اولا ذکر مقالات کا مجموعہ اور اس میں سائیں مناب دین ازاروی کے صوفیانہ شاہری کے پیلے محسوس جائزہ راکھن نقیش کیا موخرت ذکر کتاب میں یہ حقوقہ اوٹن سے تحظیبی اور لسانی مطالق جاتا گینکل اور پی ایجی صدقی تحقیق کا تعلق ہے تو اس زند میں سائیں غلام مویدین قادری حیات افتار ہزاروں میں پرستو رہے تو بیبام لسانی سرات کا تحقیق کی مطالق پرینفل کی صدق بھی جگری دی جا چکی ہے ایک چھت تلے کومی زبان کے ذریعے پاکستانی زبانوں کی تعلیم کا بنیادی مقصد کومی یقجیتی اور ملی امانگی کو فروغ دینا ہے تاکہ ایک زبان سے تعلق رکھنے والے دیگر پاکستانی زبانوں اور اس میں ہونے والی عطی پیش راک چیاغہ ہو سکیں اور پاکستانی زبانوں کی اس کے عطب کو سکوائلرز کو بھی ایک چیاغہ ہو سکیں آخر میں میں گندارا ہیٹو پورٹرز کے ان کا زمین ملکسو زیالدین صاحب کو کسی پانل قوامی کانفرنز کے کامیاب اندکات پر انبارک بات ریش کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس میں مجھول دوں شکریہ